اسلام علیکم میرا دوستو سجنور بیلیو چلیئے آج پن گرینڈر کا ریویو کرتے ہیں اس کو منی ڈرن مشین بھی کہتے ہیں اس کو منی گرینڈر مشین بھی کہتے ہیں کافی سارے نام ہیں اس کے تو یہ بوکس بنا بنایا آپ کو آن لائن بھی مل سکتا ہے اور آف لائن بھی مل سکتا ہے پاکستان میں آن لائن دراز ڈاٹ پی کے اوپر کافی ساری اس طرح کی پروڈکٹس موجود ہیں اور ایمازون ای بے کے اوپر بھی کافی ساری اس طرح کی پروڈکٹس آپ کو مل جاتی ہیں اس کا کوئی خاص کمپنی نیم نہیں ہوتا یہ ساری کی ساری چائنہ کی ہی ہوتی ہیں لیکن چائنہ میں بھی کافی کوالٹیز بائی آتی ہیں یہ میں نے آف لائن لی تھی بیڈن روڈ لاہور سے یہ مجھے چار ہزار روپے کے ملی یہ ایک سو ساٹھ وارٹ کی ہے ایک سو ساٹھ وارٹ کی ہے یہ اور تیس ہزار آر پی ایم پر چلتی ہے یہ مطلب ایک منٹ کے اندر یہ تیس ہزار بار گھومے گی اور اس کا چک سائز تین ایم ایم کا ہے ڈائی گرینڈر کے نام سے ہے یہ اور یہ ویریبل ہے اس کی سپیڈ کم زیادہ ہم کر سکتے ہیں یہ اس کے کاربن چینج کرنے کے لیے یہاں پر کاربن ہوتا ہے اور اس سائٹ پر بھی ہوگا اور یہ آن اوف کا بٹن ہے اور یہ کافی ایزی ٹو یوز بھی ہوگی اور کافی فرینڈلی یوز کر سکتے ہیں اس سے ہم اور اس کے ساتھ کافی اسیسریز بھی آتی ہیں کافی سارے ورمیں بھی ہیں اس کے ساتھ ڈرل بیٹس ہیں یہ لکڑی کے اندر سراخ کرنے کے لیے اور لکڑی کو لوہے کو رگڑنے کے لیے بھی بیٹس کافی ساری ہیں یہاں پر پتھر کو رگڑنے کے لیے بھی ہیں اس سے پتھر کو رگڑا جا سکتا ہے سب سے مزے کی بات اس کے اندر ایک ایڈجسمنٹ بھی ہے یہ یہ ایڈجسمنٹ ہے اس کی اس پوائنٹ کو ہم جھوڑیں گے یہاں پر اور دوسرا اس کا حصہ یہاں پر ہم کوئی بھی ورمہ لگا کر سراخ کرنا چاہیں یا سینڈر لگا کر کسی چیز کو رگڑنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں یہ بعد میں ہم یوز کریں گے دیکھتے ہیں کیسے یوز ہوگا اور لوہا کاٹنے کے لیے ڈسک بھی ہیں اس کے اندر یہ لوہے کو کاٹنے کے لیے چلیے یہ ساتھ ساتھ میں دیکھتے جائیں گے استعمال بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے اس میں یہ دیکھئے کافی ساری ڈسک بھی گئی ہیں اور پالش کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ یہ دیکھئے یہ پیسٹ ہے اس کے اس کے تھروں لکڑی کے اوپر پالش کی شائننگ بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے سینڈنگ برش بھی ہیں یہ پلاسٹک کے ہیں کوئی سوفٹ جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پر زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی مطلب لوہے کا یوز نہیں ہوتا وہاں پر پلاسٹک کا یوز ہوتا ہے اس لیے پلاسٹک کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جہاں پر لوہے کا کام آئے وہاں پر ہم یہ والا برش یوز کر سکتے ہیں یہ تارے ہیں زنگ بغیرہ رگڑنے کے لیے اتارنے کے لیے اور پتھر بغیرہ کو اور لوہے کو گسنے کے لیے بھی یا چھوڑی تیز کرنے کے لیے بھی یہ پتھر یہ ڈسک دی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ سینڈر کی ایڈجسمنٹ ہے بٹ ہے سمجھ لیجئے یہ اور اس کے اوپر ہم یہ ریک مار لگا کر کسی چیز کو رگڑ سکتے ہیں چلیے اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں تو جناب میں نے سوچ پیچھے لگا دیا ہے یہ سیڈ ہے یہ سب سے کم سیڈ ہے اور جیسے بڑھا دیں گے بکیز ہو جائے گی ہوا 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 سب سے پہلے لکڑی کے اندر سراخ کر کے دیکھتے ہیں کتنی آسانی سے یہ کر سکتا ہے سب سے موٹی والی بٹ میں یوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ موٹے والا بھرما ہے بٹ کو چینج کرنے کے لیے یہ ایک بٹن دیا گیا ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ چک گھمے گا نہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا لوز کریں گے اور اپنی بٹ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو چک کو ہم ٹائٹ کر دیں گے یا پھر آپ کی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو بٹن کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ کام نہیں کر پائے گا یہ گھومتا رہے گا اوپر سے اس کی بٹ بھی گھومے گی اگر ہم اس کو لوگ کر دیں گے تو پھر یہ آگے پیچھے موو نہیں کر پائے گا تو ہم اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے یا پھر کھولنے کے لیے ہی یوز کرتے ہیں چلیئے یہ میرے پاس ایک لکڑی کا پیس ہے اس کے اندر ہم سراخ کرتے ہیں بلکل لو سپیڈ سے بھی کریں گے اور اس کے بعد ہائی سپیڈ سے کریں گے یہ سب سے کم سپیڈ ہے اس کی یہ سب سے کم سپیڈ ہے اس کی کافی لوڈ لے رہی ہے یہ اب اس کا ہائی سپیڈ کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں کافی مزیدار کام ہے یہ تو اب ایک لکڑی کا پیس ہے میرے پاس یہ دیکھئے اس کو ہم پولیش کر کے دیکھتے ہیں کیسے کریں گے ہم چلیئے یہ والا کام کرتے ہیں ہم ایڈجسمنٹ کی تھو اس کو اٹیچ کرنے سے پہلے ہمیں یہ والا چوڑی اس کی کھولنی پڑے گی یہ پارٹ علاق کرنا پڑے گا اور اب یہ والی جو اندر وائر ہے اس کو اس چپ کے اندر ٹائٹ کرنا پڑے گا اور اب اس کو یہاں پر فٹ کرنا پڑے گا چلیئے جی اب دوسرے پوائنٹ پر اس کو نکال دیا سینڈر کو یہاں پر ہم فٹ کر دیں گے چلیئے جیئے لکڑی کا ایک پیس ہے چلیئے یہ والا کافی کھردرا سا ہے اس کو ہم ریک مار لگا کر برے کو برابر کریں گے پہلے کم سپیٹ پر لگاتے ہیں یہ کافی فرینڈلی یوز ہے اس کا ہمیں اتنی ہیوی ویٹ اٹھانی نہیں پڑے گی اس کو اون کیا کتنا بھریک بھورا ہے اس کا سینڈ پیپر کافی موٹا تھا جس وجہ سے یہ نشان آپ کو دیکھ رہے ہوں گے نشان پڑ گئے ہیں بلکل سموت ہوتا تو یہ کافی ملائمی سے اس کو صاف کر سکتا تھا لیکن یہ سارے کے سارے سینڈر ہی موٹے ہیں اس لیے نشان پڑ رہے ہیں چلیئے کوئی اور بیٹی یوز کر کے دیکھتے ہیں یہ پتھر ہے یہ دیکھے جناب کتنا اس نے مزیدار قسم کا اس کو ملائم کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم بف لگائیں گے پالش لگانے کے بعد میں یہ بہت زبردست ٹرون ہے اس سے ہم لوہے کو بھی رگڑ سکتے ہیں یہ ہے جی بف ڈسک یہ کپڑے کی بنی ہوتی ہے کپڑا تو نہیں ہوتا لیکن کپڑے کی ٹائپ ہے یہ کافی سوفٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں یہ والی ایڈجسمنٹ یوز کرنی پڑے گی اس نے اس کا سرفیس تھوڑا سا چمکا تو دیا لیکن اس نے پالش نہیں کی یہ دیکھئے یہ والا ایریا آپ دیکھئے اور یہ والا دیکھئے یہ والا ایریا چمک رہا ہے بلکل ملائم ہو گیا ہے چلی پالش لگاتے ہیں اس کے ساتھ چلی پالش لگاتے ہیں چلی پیچک چلی پیچک چلی پیچک موسیقی یہ دیکھئے جانب کتنی زبردست اس کی شائننگ نکل آئی جائے بلکل سرفیس اس کا مولائم ہو گیا ہے جس طرح مومبتی کا سرفیس ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا ایک نرم و مولائم کافی سلپی ایریا بن گیا یہ چلیے ہی لکڑی تو ہماری پاس ہو گئی کہ لکڑی کو ہم پالچ بھی اس میں کر سکتے ہیں آپ پلاسٹک کے برش کو ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نرم سا برش ہمارے کس کام آ سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کونہ ہے اور اس کے اندر کافی ڈسٹ ہے تو کچھ جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پر ہم ہاتھ کی مدد سے صفائی نہیں کر سکتے وہاں پر کوئی بھاریک سا برش ہو اور گھوم رہا ہو تو وہاں پر چیز کو صاف کر دے گا چلیے اس سے صاف کر کے دیکھیں یہ دیکھئے یہاں سے یہ گندہ تھا اور یہاں سے یہ بلکل صاف ہو گیا ہے یہاں سے پھر یہ گندہ شروع ہو گیا تو برش کی مدد سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اگر ہم لوہے کا برش یوز کریں گے یہ والا ہم برش یوز کریں گے تو اس سے اس کا پینٹ ہی اکھڑ جائے گا اگر اس کے اوپر زنگ لگا ہوا تو وہ بھی اکھڑ جائے گا اس لیے کسی جگہ پر پلاسٹک کا برش یوز ہوگا اور کسی جگہ پر لوہے کا چلیے اب لوہے کا برش یوز کر کے دیکھتے ہیں زنگ ہٹانے کے لیے تو لوہے کے برش کی مدد سے ہم زنگ والے ایریا کو ریموو کر سکتے ہیں نیچے سے بلکل نیا میٹیریل نکل آئے گا اب استعمال کرتے ہیں ہم پتھر کا یہ ہے پتھر کا استعمال کسی چیز کو ہم شارپ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو گسنے کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو اس بٹ کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوا لوہے کا بلکہ اس بٹ نے اس کو گس دیا ہے چلیے اب لوہے کی ڈسک ہم یوز کرتے ہیں لوہے کو کاٹنے کے لیے اس ڈسک کو کو کچھ نہیں ہوا ہے لیکن اس نے ہمارا کیل کو کاٹ دیا ہے جو حصہ ہم کاٹنا چاہ رہے تھے اس نے اس کو کاٹ دیا ہے چلیے اب بھر ایک ڈسک میں نے لگائی ہے اس سے ہم لکڑی کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں لوہا بھی کاٹ سکتے ہیں اس سے اور اس سے لکڑی بھی کاٹی جا سکتی ہے دیکھتے ہیں کاٹتی ہے یہ نہیں یہ ڈسک اصل میں لوہے کو کاٹنے کے لیے ہی ہے اور لوہے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح یہ ہمارا تھوڑا سا کیل اوپر ہے اس کو گسنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس ڈسک کو لیکن لکڑی کاٹنے کے لیے یہ نہیں بنی اسی لیے برننگ آ رہی ہے لکڑی جل رہی ہے لکڑی والا بلیڈ اس کے ساتھ ہے نہیں اس کٹ کے اندر لکڑی والا بھی ایک بلیڈ ضرور ایڈ کرنا چاہیے تھا اس کمپنی کو چلیے لکڑی والا میرے پاس بلیڈ ہے اس سے کٹ کے دیکھتے ہیں یہ ہے ایک یہ سیٹ ہے اس میں بلیڈ دیئے گئے ہیں کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا کم از کم ایک آت تو ایسا بلیڈ دینا چاہیے تھا تاکہ چھوٹا سا کام لکڑی کو کٹنے والا بھی ہو تو وہ بھی ہم بہت آسانی اس سے کر سکیں چلیے یہ چھوٹا سا ہی ہم نکال لیتے ہیں چلیے جی اب مزہ آئے گا لکڑی کو کٹنے کا کیونکہ یہ بلیڈ ہے لکڑی کو کٹنے کے لیے یہ دیکھیں جناب یہ ہے لکڑی کا کٹ مطلب لکڑی کے بلیڈ کے ساتھ کٹا ہوا اور یہ ہے لوہے کے بلیڈ کے ساتھ کٹا ہوا لوہے کے بلیڈ کے کنارے بلکل سمودھ ہوتے ہیں اس میں کٹس نہیں ہوتے اگر اس سے ہم لوہا کٹیں گے تو یہ بلیڈ ٹوڑ جائے گا کیونکہ اس کے اندر بڑے بڑے کٹس ہیں جو لکڑی کو کٹنے کے استعمال میں لائے جاتے ہیں تو ہر کسی کا ایک الگ الگ یوز ہے لیکن لکڑی کو کٹنے کے لیے ایک بلیڈ تو ضرور ہونا چاہیے تھا اس کٹ میں تاکہ یہ کٹ کمپلیٹ کٹ بنتی لکڑی کو کٹنے کا مزہ بہت آتا ہے چلیے یہ کٹتے ہیں چلیے جی اب شیشے کے اوپر لکھائی کرنے کے لیے کچھ لکھنے کے لیے یہ بٹ یوز کی جاتی ہے اس میں کافی شیپس بھی ہیں یہ نکیلی ہے اور اس سے بھی ایک زیادہ نکیلی ہے کچھ موٹی ہیں کافی ساری اس میں شیپس دی گئی ہیں اس سے شیشے کے اوپر لکھائی کی جا سکتی ہے اور پلاسٹک ایکریلک شیٹ آتی ہے یہ پلاسٹک گلاس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم اسے لکھائی کر سکتے ہیں چلیے کچھ لکھ کر دیکھتے ہیں یہ بلکل گلاس تھا شیشہ تھا اس کے اوپر لکھائی کر دیا ہے لیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہم لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے لائف میں فرس ٹائم کسی ٹول کی مدد سے لکھائی کی ہے اس لیے مجھ سے صحیح سے لکھا نہیں گیا اور ایکریلک شیٹ کے اوپر بھی فرس ٹائم میں نے لکھائی کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کسی حد تک میں کامیاب تو رہا تو ہوئی نہ یہ ٹول کٹ کتنے کام کی چیز ضروری نہیں کہ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو ہی آپ اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے روز مرہ گریلو ضروریات کے لیے بھی اس ٹول کو بہت خوبی استعمال کر سکتے ہیں چھوری کو تیز کرنا ہو کینچی کو تیز کرنا ہو لکڑی میں سراخ کرنا ہو یا لکڑی کو کاٹنا ہو یا لوہے کو کاٹنا ہو یا لوہے کے اوپر سے زنگ ہٹانا ہو یا پلاسٹک برش کا یوز کرنا ہو کافی سارے ملٹیپل یوزی جیز کے ہو سکتے ہیں امید ہے یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک کر دیجئے ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ جب بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ جائے کریں اس کا نوٹیفکیشن اب میں چلتا ہوں خدا حافظ